Look, everybody has spoken on behalf of, we are speaking on behalf of the idea of India, بھارت جو ایک مشکل چھنہ ہے کہ یہ constitutional remedy کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں اب سروچینیالے جاتے ہیں سروچینیالے کا ایک نرنہ ہے آیا اس کے ٹھیک بہتر گھنٹے کے اندر ایک ادھیا دیش آتا ہے اور اس ادھیا دیش کا چڑی تر گھر سمویدانی کے جو دلی کو لے کر کے آیا اور باقی جگہوں پر بینا ادھیا دیش کے گورنر کے مادیم سے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو دھانچے کو تحس نحس کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ صاحب یہ کیا بات اس کی legality دیکھیں constitutionality دیکھیں لگ بھگ سارا دل ایک سور میں بولا سوائے بھاج پاتے and that is why we decided to come out of it we cannot be part of a decision making process which is unconstitutional آج business advisory committee کی meeting تھی اور اس میں پہلا ہی بل دیش کے سنگھیے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے ایک سرکار کی سکتیوں کو ختم کرنے کے لیے اور ماننی سروچ نیالے کے پانچ ججوں کے فیصلے کے خلاف یہ بل لے کے آیا گیا ہے کالا ادھیا دیش اور اس کا ہم سارے لوگوں نے ویروت کیا سبھی پارٹیوں نے کہا کہ بھئی ایسا غیر سمویدھانک بل پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے کوئی بات نہیں سنی سرکار نے چیئرمن صاحب نے نہیں سنا اور جب سرکار اور چیئرمن صاحب نے کوئی بات نہیں سنی تو ہم لوگوں نے business advisory committee کا اس meeting کا بحث کار کیا اور آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات درج کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک غیر سمویدھانک بل لا کر دیش کے سمویدھان کو تار تار کرنے پر جھوٹے ہوئے ہیں جس کا ہم لوگ جب بھی یہ بل آئے گا اس کا جم کر بیروت کریں گے اس صدن کے اتحاس میں شاید پہلی بارہ ایسا ہوا ہو کہ کارمنطلہ سمیت بی ایسی میں سمپون بپکش لگ بھگ چاہتا تھا کہ سمویدھان پیچ کے سامنے ایک بشے لمبت ہے تو جب تک اس پر نرنے نہ آ جائے اسے صدن میں نہ لیا جائے پرند سرکار بار بار چاہتی تھی کہ یہ وشے لیا جائے اس سے دو نقصان ہوگا ایک تو کئی بار ایک بار نہیں دسیوں بار اس کو استغیت کیا گیا ہے بہت بار ہم لوگوں کی مانگ جو پہ پاکسی ہوتی ہے کہ آپ بچار کریں اس پہ کسی بھی نیم میں تو کہا جاتا ہے میٹر سب جوڈیس ہے آج میٹر سب جوڈیس بی فور کا کانسٹیوٹسنل بینچ ہے اور اس کے بعد بھی اس کو لیا جا رہا ہے میں اور ہم سب ہی لوگ سردن کے باہر بی ایم سی باہر آگے بی ایسی سے ان سیٹی آرڈینس ان سیٹی آرڈینس جو دلی سرکار کے آدیش کو واپس کرنے کیلئے لائے گیا کیونکہ بڑی بسم پرستی تھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ آ چکا ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ لمبیت بھی ہے اس کے بیچ میں کیا جلدی تھی تو اس لئے ہم لوگوں نے کیا دوسرا ٹو سکسٹی سیبن رول بھی ہے پریسیڈنٹ بھی ہے کہ ہم جب وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس پر فیصلہ آتا ہے کہ لیا جائے گا لیا جائے گا تو کیوں نہیں لیا جائے گا پرنتو آج سارے نیموں کو توڑتے ہوئے سرکار نے جس طرح ون سکس سیبن پہ ون سیبن سکس پر کنسید کیا ہے اور وہ لے لیا گیا اور ٹو سکس سیبن پہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اس کے ویروت میں ہم لوگ واقعوت کر کے یہاں ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی notification کے لیے بیل آئیکن کو دبائی